اسدودین اوائیسی نے حال ہی میں سنسد میں شپت لینے کے بعد جائے فلسطین کا نعرہ لگا کر بیوات کھڑا کر دیا حالانکہ اس نعرے کو لوگ سبا کے ریکارڈ سے ہٹا دیا گیا ہے لیکن سوال اٹھ رہے ہیں کہ کیا اس سے اوائیسی کو بیدیشی راج کے پرتی نشتہ پردشت کرنے کے لیے سنسد سے آئیوگر ٹھہرایا جا سکتا ہے مجھے نہیں لگتا کہ اس نعرے سے کسی کو آشر ہونا چاہیے کیونکہ یہ اوائیسی کی پارٹی آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین یعنی اے آئی ایم آئی ایم کی لمبے سمجھ سے چلی آ رہی وچار تھارہ سے پوری طرح میل کھاتا ہے حالانکہ یہ قدم ڈھڑ وشواس کی طلنا میں ہتاشا سے اوبجہ ہوا زیادہ لگتا ہے پجھلے سال کی ساتھ اکٹوبر کو ہماس نے ازرائیلی ناغریکوں کے خلاف ایک جگن آتنکوادی حملہ کیا جس کے نتیجے میں مہلاؤں اور بچوں سعید قریب بارہ سو لوگوں کی بھیانک طریقے سے موت ہو گئی سب ہی آئیو بر کے دو سو اکیابن ناغریکوں کو بندھک بنا لیا گیا جس میں سے کئی ہماس کی قائد میں ہے یہی گھٹنا ویکارل ہے جس کی وجہ سے اسرائیل ہماس نینتریت فلسطین کے ساتھ یود میں اتر گیا ہے فلسطین کی پرشنشہ کرتے ہوئے اوائیسی ساتھ اکٹوبر کے بر بر حملے کی نندہ کرنے میں بھی فل رہے اس کے بجائے انہوں نے ایکس پر ساجہ کیا پراتنا کرتا ہوں کی ہیشٹیک پلسطین کے قبضے والے چھیتروں میں شانتی بنی رہے یہاں تک کی ان اے اے ایم اے ایم صدس جو ٹی وی بحثوں میں حصہ لیتے رہے ہیں انہوں نے کبھی بھی ہماس دوارہ عام ناغریکوں پر کی گئی حملے کی نندہ نہیں کی وہ ہمیشہ وشہ سے ادھر ادھر کی بات کرنے لگتے ہیں لیکن جب اسرائیل نے گازہ میں زیادہ گھا تک طریقے سے اس کا جواب دیا تو ہم میں سے کئی لوگوں کی طرح اوائیسی نے اپنے شوشل میڈیا پوسٹ اور بھاشروں کی ذریعے اسرائیل کے ید اپرادوں کی پورے دم کھم کے ساتھ نندہ کی زیادہ تر بھارتی ناغریکوں نے سات اکٹوبر کے آتنگوادی حملوں اور پرتکریا میں اسرائیل کی ید اپرادوں کی نندہ کی ہم نے دونوں پکچو کے ناغریکوں کو مرتے دیکھا اور اسرائیل کو دھرتی سے مٹانے کے ہماس کے لکش کا سمرتن نہیں کیا نہیں ہم چاہتے تھے کہ فلسطینی بچے مرے ہمارے لئے اسرائیل اور فلسطینی بچے ایک جیسے ہیں لیکن وہ ایسی کے لئے ایسا نہیں ہے اسرائیل فلسطین سنگرش پر ان کا رکھ پاکستان اور اس کے ناغریکوں جیسا ہے جو ہماس کی طرح اسرائیل کو جن سے ختم کرنا چاہتے ہیں یہودی ویرودی بھاونہ پاکستانیوں کے اندر کوٹ کوٹ کر بھری ہے اور ان کا راشتر اسرائیل کی سمپورتہ کو مانتا نہیں دیتا ہے یہ نئی دلی کے دویراج سمادھان کے عدیقارک پخش کے سیدھے ویرود میں ہے جس کے تحت فلسطین اور اسرائیل دونوں کے استعتوں کے عدیقار کو مانتا دی جاتی ہے جوہر لال نیرو سے لے کر نریندر موڈی تک بھارت نے سرکتو راشت اور انویشفک منچوں پر اس اسٹھیتی کو بنائے رکھا ہے اس لئے یہ اسپسٹ ہے کہ ویسی کا روح کسی بھی مانوی چنتہ سے عدیق پاکستان کی استعتی کا نروپ ہے حماس اور ان کے ساتھ جڑے اسلامی ویدوانوں کا ویچار ہے کہ اسرائیل کو مٹا دیا جانا چاہیے کیونکہ یہودی واجب القتل ہیں اور جو کوئی بھی اس استعتی کو نہیں اپناتا وہ ان کا کٹر دشمن ہے اس لئے ہندووں ادھاروادی مسلمانوں یہودیوں اور عیسائیوں کا وعی ورگ جو دیراج سمدھان کا سمرتن کرتا ہے ان کا دشمن بن جاتا ہے یہ کہ ویل حماس اور فلسطین کا مدہ نہیں ہے جہاں اویسی کا درشتی کور پاکستان کے ساتھ میل کھاتا ہے احمدیہ مسلم سمدھائے پر بھی ان کا رک ان کا ایک اور ادھرال ہے پاکستان میں احمدیہ خود کو مسلمان گھوشت نہیں کر سکتے اور اویسی اسے پسند کرتے ہیں انہوں نے احمدیہ سمدھائے کو اسلام کے ایک سمپردائے کے روپ میں شامل کرنے کے لئے کینز سرکار پر اپنی ناراضگی وقت کی ہے اس نندہ کے لئے بھی یہی بات لاغو ہوتی ہے اویسی نے جہاں صدر تند سے جدہ نارے کی نندہ کی وہیں ان کی پارٹی کے سادسیوں نے دو ہزار بائیس میں نارا لگاتے ہوئے ویروت پردشن کیا اور پیغمبر محمد صاحب پر اپمان جنک ٹپڑی کرنے والے بھاچپا ویدھائک راجہ سنگھ کی موت کی مانگ کی اویسی نے شوشل میڈیا پر یہ شیئر کیا کہ کیسے انہوں نے تینوں صدر سیوں کو قانونی ساہتہ پردان کی جس سے ان کی نندہ محس دکھاوٹی ثابت ہوئی سانسد اویسی کبھی بھی گوہتہ پر پرتیوند کو لے کر کٹاچ کرنے کا موقع نہیں چھوڑتے یہ بھی دوسرے دھرموں کا اپمان کرنے کے پاکستان کے روئیے سے مل کھاتا ہے اس لئے اویسی کے جی فلسطین کے نارے کو اسی سندرب میں دیکھا جانا چاہیے پاکستان صرف ایک ملک نہیں ہے یہ ایک ویچار ہے اویسی کا رکھ مجبوری میں کچھ اپوادوں کو چھوڑ کر پاکستان کے رکھ کے سمان ہے میں نے کبھی بھی یہ سویکار کرنے میں سنکوچ نہیں کیا کہ بھارتیوں کی بیچ ایسے ویچار ابھی بھی قائم ہے اور اویسی کی ویچار دھارہ انہیں درشاتی ہے حالانکہ وہ سبھی بھارتی مسلمانوں کا 24 کے لوگ سبا چناؤں میں اے آئی ایم آئی ایم کو صرف ایک سیٹ ملی اور زیادہ تر مسلم وورڈ انڈیا بلوک کو ملے شاید یہی وجہ ہے کہ اویسی نے جی فلسطین کا نارہ لگایا یہ مسلم وورڈ بینک کو اپنے پکش میں دھوکرت کرنے کا ایک بے سبری سے بھرا ہوا پریاس تھا جس کے بفل ہونے کی زمبابنہ سب سے زیادہ ہے ٹھیک ویسے ہی جیسے اویسی نے چناؤں کے دوران اتر پردیش میں اسی طرح کے پریاس کیے تھے پھر بھی اس دھوکرل کے کچھ آوانچیت پرڈام بھی ہوئے اویسی کے جہاں سے میں آکر دچھرپن تھی اب انڈیا سمپا تک نوپو شرما نے اپنا ویڈیو شیئر کیا جس میں پرتیک بھارتی مسلمان کی راشت کے پرتی نشتہ پر سوال اٹھایا گیا ان کے مطابق 24 مسلم سانسدوں میں سے اکیلے اویسی ہی بھارتی مسلمانوں کا پرتی نزد تو کرتے ہیں دھرن مرپیشتہ کے بچار کا استعمال اکثر بھارت میں تطاقتی دھرن مرپیشتہ دلودارہ مسلمانوں کے بیچ سامپردائکتہ کو بڑھاوا دینے کے لیے کیا جاتا رہا ہے ہندو سمدھائے سمدھان کے انروپ ادھک پرگتی شیل مولیوں کو اپناتا رہتا ہے جبکہ راجنیتک دل علف سنکک ادھکاروں کے نام پر مسلم پرسناللہ کو بچانے کے لیے دھرن مرپیشتہ کا اپیوگ کرتے ہیں او ایسی جیسے راجنیتاؤں کے پاس ہندووں میں مضبوط راجنیتک سیوگی اور قریبی دوست ہیں جو دھرن مرپیشتہ کے سمر تک ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں میرا سوال یہ ہے کہ آپ کے ساتھی ہندو بودھجیوی پترکار اور راجنیتہ او ایسی جیسے لوگوں کو اپنے خیمے کا حصہ کیوں بننے دے رہی ہیں جو مسلم سامپردائکتہ کو بڑھاوا دے رہے ہیں اور اس کا بچاؤ کر رہے ہیں میں اماننے سے انکار کرتی ہوں کہ ہندووں کا ایسا ورگ کسی بھی طرح سے مہتوہین ہے واسطہ میں وہ ادکار والے پدوں کے مزے لے رہے ہیں پھر نوپو شرما نے کبھی ان کی وفاداری پر سوال کیوں نہیں اٹھایا کچھ سمائے کے لیے ستہ میشتھان پانے یا او جگے پر بنے رہنے کے لیے بھارت ویرودی ہیتو اور پاکستان سمر تک رکھ اپنانے والے ہندو سمدائے کے لوگوں کو آتمنری چڑھ کرنے کی ضرورت ہے اور شرماوا ان کے ساتھیوں کو بھارتی مسلمانوں پر انگلی اٹھانا بند کر دینا چاہیے جبکہ مسلم پہچان کی راجنیتی کے پیچھے اصلی وجہ سکھا جگت فلم جگت اور راجنیتی جگت کے شکتی شالی ہندو ہیں آمنا بیگا منساری دستگ لائیب نیوز موسیقی